واقعے پر قرآن کے مختلف حصوں کے درس دیئے ہیں ان میں سے ایک سواہ و بسر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے آئیے سنیں اپنے اندر شوق قرآن پیدا کریں اور خود اپنے مطالعہ قرآن کے لئے رہنمائی حاصل کریں یقینا ہمارے مالک و آقا نے اپنا یہ کلام ہمارے لئے ہم میں سے ایک ایک کی ذاتی ہدایت اور رہنمائی کے لئے ہی اتارا ہے قرآن مجید کی جنایات کو میں نے آج مطالعہ کے لئے متفق دیا ہے ان کو شروع کرنے سے پہلے کیونکہ میرا آپ کا رفت مسحصل نہیں ہے لکہ کبھی کبھار کا ہے اس لئے جن بات اندرائی طور پر عرص کرنا کو بھی سمجھتا ہوں حصندار نہیں ہے کہ قرآن مجید جس کو اس وقت ہم اس شکل میں اپنے درمیان پاتے ہیں یہ جب نازل ہوا کہ اس شکل میں نہیں تھا بلکہ اس کی حیثیت کتاب سے زیادہ زندہ انسانوں کے ایک معاشرے ان کی سوائیٹی ان کی جتوزہد جزیر روز مردر کی انتدائی رکھتا تھا اور اس لئے اس کی ہر آیت میں نازل ہوتی تھی تو وہ اس کے سننے والوں کو اپنے حال کے مطالب دکھائی دیتی تھی ان کو اس کو سمجھنے کے لئے کسی تفصیل کسی لغت کسی بلاغت کی ضرورت نہیں تھی اس لئے کہ وہ عملا مرآن کو برد رہے تھے قرآن کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے اور قرآن کی ہر آیت انہیں چندحال ہوا کرتا چودہ سو سال دنہ کے بعد اب یہ کتاب ہے جس کو کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن اکثر یہ محسوس نہیں کرتے کہ اس کی ہر آیت کا رفت اور تعلق ہماری زندگی سے آج بھی اسی طرح ہے جس طرح جب قرآن کے پہلے سامعی سننے والوں کے لئے تھا اور ہونا چاہیے اس لئے کہ ہمارا یہ ایمان بھی ہے اور یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ کتاب ہر زمانے کے لئے بلکہ قیامت تک کے لئے اسی طرح جباب اضائے تھے جس طرح یہ آج سے چودہ سو سال پہلے تھے مکہ اور مدینے کے لئے نوارے لوگوں سے دیئے کتاب ادایت تھی اگر اس کتاب کو ہم اس طرح پڑھیں کہ گویا یہ آج نازل ہو رہی ہے اور اس میں ہر بات جو کہی جا رہی ہے اگر کہ وہ تاریخی طور پر قرآنی ہیں لیکن اپنے مطلب اپنے محکوم کے لحاظ سے آج بھی نہیں ہے اور اس میں ہمارے لئے اسی طرح سبق موجود ہے اس طرح کہ ہم سے پہلے سننے والوں کے لئے تھا تو پھر ہم اسے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جب یہ کیسے ہوگی اسی وقت یہ کتاب اپنے اندر وہ جازبیت اور وہ پشش اور وہ حصہ رکھے گی جو اس کے پہلے سننے والوں کے لئے تھا اس کے لغے کہ کوئی ان کے درمیان جس طرح میں نے کہا بیٹھ کر اس کی تصیب تشریف دیان کرتا قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی دل و نمات کے اندر ایک ہلچل مر جاتی تھی یہ طرح آج اخبار میں بیان آتا ہے اور ہر دگا اگر اہم بیان ہو تو ہر گفتگو اگر مجلس میں اس کا ذکر ہوتا ہے اسی طرح جب وہی نازل ہوتی تھی تو مدینہ کی گلیاں اور مکتے کی گلیاں اسے ذکر سے گونی ہوتی تھی اور جو کشم کش مکتے اور مدینے کے اندر برپا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان اور دعوت جہاز کے نتیجے میں پوری قوم مخالفین اور معافقین اور جن دعوتوں کے اندر بڑھ چکی تھی ان سب کے لیے اس کی ہر آیت جو ہے وہ بڑی اہم آیت ہوا کرتی تھی کوئی اس کا مزا پڑاتا تھا کوئی اس سے اعراض کرتا تھا کوئی اس کو سمجھے سے انکار کرتا تھا کسی کی آنکھ سے آنسو بیٹھے تھے کسی کی برم کے رونٹے کھڑے ہو جاتے تھے کسی کے دل نرم پڑتا تھا اور کسی کو اپنا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا تھا تو ہم کو اس کتاب کا مطالعہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح دوسری کتابیں ہیں کہ ہم اس کی تشریع و تصدیل و لغت کے اندر نہ وقت زیادہ سار پڑتے ہیں بلکہ اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ابھی ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے ایک بیغام ہے اور اس کتاب کا اصل مقصد لغت کے اور تغیر کے اور بلاغت کے مسائل کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد ہمارے دل کو ہمارے دماغ کو ہمارے لیدری کو ہمارے عمل کو بالکل قدر ڈالنا ہے اور اس احساس کے ساتھ اگر اس کتاب کو مطالعہ کیا جائے تو صرف واقع کر اس کے وقترات علمہ ہو سکتے ہیں جن اثرات کا تذکرات قرآن نے بھی کیا ہے اور ان کے جب دلات احادیث اور صیحت نقوی کے اندر موجود ہیں اور ان آیات کے اندر خطاب ان لوگوں سے ہے جو ہماری اور آپ کی طرح ایمان لانے کے داگتار تھے مومن اور مسلمان کہلاتے تھے اور ان کو یہ آیات ایمان اور انفاق اللہ کی راہ میں خرط کرنے کی تعاوت دے رہی ہیں اور اس کے ساتھ آپ یہ بتا رہی ہیں کہ ایمان کا زبانی جمہ خرج دنیا کے اندر چائے جس لئے مفید ہو کہ ہمارا جمار مسلمانوں کے دروح کے اندر ہو جائے لیکن آخرت میں وہ کسی کام آنے والا نہیں ہمارے علماء وقہاء مفسرین ومتقلنین جو بیسیں ایمان اور عمل صالح اور ایمان حتہ ہے یا وحتہ اس بارے میں کی ہیں کہ اس ساری بیسیں اس سب کی پیداوار ہیں جب ہم باہر کے فلسکوں اور نظریات کے جواب جانے کے لئے مڑے ہوئے لیکن مدینہ اور مکہ کے وہ مسلمان اور وہ منافق اور وہ قافر جن کے یہ قرآن مخاطب تھا اور قافر تھا اور وہ مسلمان جن کے لئے اس کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تغام اور ایک تاہیت تھی اور وہی وہ سیدھے سادھے مبتون مسلمان تھے جنہوں نے اس قرآن کے قلب پر اٹھ کر ساری دنیا کو اپنے تحت کر دیا تھا ناکہ وہ کہ جو بعد میں ان فلسکوں اور نظریات کے تکر میں پڑے رہے ان کی لئے عباد جو کل واضح اور ساکھ تھی کہ ایمان صرف زبانی افرار کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان اپنے ساتھ عملی تقاضے رکھتا ہے اور وہ عملی تقاضے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی اس لیے کہ شب اور روز کی کشمکش میں وہ تقاضے روز سامنے آتے تھے اور روز آدمی کو ان کے جواب میں ہاں یا نہیں کہنا پڑتا تھا روز ہر ایمان کے دعویدار کے سامنے اس سوال اکتا تھا کہ وہ اپنا وقت اپنا مال اپنی جان اس ایمان کے خاطر دینے کو تیار ہے یا نہیں ہیں کہ جس کر وہ ایمان کے دعویے کم ہوتا ہی آج جنیا کے اندر ایک عرم مسلمان ہیں اور وہ اس ٹوائس اور اس انتخاب سے صبح شام تو چار نہیں ہوتے لیکن مدینے اور موقعے کے مسلمان کہ چھو اور روز کے کردش اسی بات کیوں پر مجتمل تھی کہ اگر ایمان لائے ہیں تو پھر اب ایمان کی راہ میں کیا کچھ دینا فرمایے اے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم آنو باللہ ورسولی وانشقوا مما جعالکم مستخلقی نفی فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجون قبیم ایمان لاؤ اللہ پر عورت کے رسول پر اور خرط کرو اس میں سے جس میں اس نے تم کو نائب بنایا ہے پس جو لوگ کے تم میں سے ایمان لائے وہ جنہوں نے خرط کیا ان کے لئے بڑا عجر بضائے ایمان لائنے کی دعوت ان کو دی جاتی ہے جو ایمان سے محروم ہم سے جو ہی گروہ اپنے درمیان جانتے ہیں ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں اور باقی ساری دنیا القرآن اور محمد رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھ دیو وہ ہمارے نزدی کافر لیکن یہاں پر سیاق بھی بتاتا ہے اور ریسلی بات ساتھ بات دیتے کہ یہ ایمان نانی کی دعوت اس کے مقاطق کافر نہیں بلکہ اس کے مقاطق مسلمان ہیں یہاں پر تو بات اتنی صاف نہیں ہیں لیکن سورہ نسا میں تو اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان سمع گیا ہے سورہ یا یا لذین آمن آمن اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو واقعی ایمان داؤ اے وہ لوگو جو ایمان کے دعویدار ہو ایمان کے تقاض امنا پورے کرو اور یہاں پر بھی ایس آیت کا مطبق پر اصل یہی ہے کہ اگر تم کو ایمان کا دعویدار تو پھر یہ ایمان حقیقی اور سچا ایمان ہونا جائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اس کو اچھی طرح تمہنے کے لیے ہم کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں تو اسی کتاب کے اندر وہ ساری تذکلات موجود ہیں بڑی بضاحت اور زور اثر کے ساتھ موجود ہیں جو اس بات تو بتاتی گی کہ ایمان کس کی اس کا نام اور یہاں پر مجھے اس ایمان سے بحث نہیں جن جس کی دنیا پر کوئی شخص مومن ی کافر دنیا نہ پرار پاتا ہے بلکہ مجھے اور قرآن مجید کو اس ایمان سے بحث ہے جس کی دنیا پر آخرت میں لجات کر فیصلہ اور اس کا مدار ہے وہ ایمان جس کے اندر یقین بھی شامل ہے ایسا یقین جیسا کہ آنکھوں دیکھا یقین ہو جس میں اعتماد بھی شامل ہے ایسا اعتماد جس کے اندر کسی شک کی بنجائش نہ ہو جس کے اندر ایک اہد وفا بھی شامل ہے ایسا اہد وفا جس کی خاطر آدمی اپنا سب کچھ نصال کر دینی کے لئے تیار ہو وہ ایمان جس کے اندر ایک معایدہ بھی ہے وہ معایدہ جس میں آدمی نے کچھ رسول کرنے کے دلے اپنا سب کچھ اپنے رب اور اس کے رسول کے حوالے کر دی یہاں پر دسل وہ ایمان مراد ہے جس کی ذکر قرآن نے دوسری دکھا فرمایا کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انتصام منوال جنن لهم الجن مؤمن وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ان کے مال اور جان پرید دی اس بات کے دلزے میں جن گویا کہ ایمان سے شہادت دینے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان ایک معاہدہ بیعر ہے جس کے تحت آدمی نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور اس بات پر وہ راضی ہو گیا ہے کہ اس کے بندے وہ آخرت نے اللہ کے نام اور اس جن ت کا مستحق دنیا میں کوئی صلاح اور کوئی گامیادی اس کے پیشن ادر کسی ایمان کے مہائلے سے نہیں دوسی جگہ پرمایا اِنجا مَلُمِيُون الَّذِين عَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمْلَمْ يَرْضَالُ مومن ہوا ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں اور اس میں تہی شک کے اندر نہ پڑے اعتماد اور یقین کی گہشت یہ ہو کہ دل کے اندر کہیں ذرا سے بھی شک نہ گھو رہے کہ جو بات اللہ اس کے رسول کے رب سے پیش دی گئی ہے اس کی تامیز اور اس کی عطاب اور اس کے پیچھے دون بڑھنے کے اندر کسی جس وزاہت کی اور کسی پیشے رجانہ جی بھی جائے شک اور اس کے بعد انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد دیا یہ الفاظ قابل اور ہیں یہ جو اپنے ایمان کے دعوے میں تچے ہیں یہ آیت پس پس منزل میں آئیے جہاں اللہ پیدا نے خود قانونی ایمان اور حقیق ایمان نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائیں ایمان تو تمہارے دنوں کے اندر داخل بھی نہیں ہو تم یہ کہ اسلام قبول کر لیا امت مسلمہ کے اندر داخل ہو گئے یہ من کہ ہم ایمان لائیں اس لیے کہ ایمان تو بہت نوچھا اور ناظب مقام ہے اور اس کی تشریف نکھ کہ جو وہ ایمان جس میں کسی شک کی گنجائش ہو اور جس میں آدمی اپنا جان اور مال سب جہاد کے خاتل لڑانے کو تیار دلدل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایمان کا مطالبہ ہی یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ آدمی رب کو رب مان لے بلکہ اس رب کی رب کو ساری دنیا کے اندر قائم کرنے کے لئے اٹھ کھڑا کم پاندر کم کی رسول کو دی گئی اللہ علیہ وسلم کہ کھڑے ہو جاؤ اور آگا کھڑا شروع کر گویا کہ یہ وہ دنیالی فریضہ ہے کہ ایمان آنے کے بعد اس سے کوئی مفر نہیں یہ امت اس لیے وجود میں آئی تا کہ چودائے الناک بندر کھڑی اور اس طرح میں جہاد کرے کوشش کرے صحیح کرے اور اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لئے سیعہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کو ایمان کے ذریعے مطلوب ہیں اور یہ وہ ایمان ہیں جس کی دعوی یہاں پر دی سارے عمال میں جو عمل کہ اللہ تعالی تو سب سے زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ عالی ہے سب سے زیادہ اہم ہے وہ اللہ حیرہ میں جہاد ایمان کا سب سے بڑا تقاضی ہے کہ اللہ حیرہ میں جہاد کیے جائے مشہور عدیس جو کہ عدد و فاری صدی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے اور جس کو اکثر خطبوں کے اندر میں پڑھا جاتا ہے جس میں کہ بیمان نماز سلات کئی چیزوں کا ذکر اس میں آسان نے فرمایا کہ وہ جیز بتاؤں جو اس اون کی کوہان کی حسیت رکھتی یہ سب سے نینچہ سب سے آلہ گان جو اس کے دواب نے فرمایا یہ اللہ کی رحم لی اور قرآن مجید کی وہ آیت تو بالکل واضح اور صحاف کے جو کہتی ہے کہ اجعل تم ثقائت الحاج ویمار فرمزد الحرام امن آمنا باللہ والیوم الاخر وجاہ جب سبیر اللہ لا یست اللہ ان قضنا کیا تو انہیں حاجیوں کو پانی پلانا اور مذہب حرام کو آباد کرنا اس کا دباب کرنا اس کا حج کرنا اس میں نماز پڑھنا اس میں سجدے کرنا ان کانوں کو تم نے اس آدمی کے کان کے برابر سمجھ لیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیا اور یوم آخرت پر اور اس نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا لا دونوں اللہ کے مزید برابر ہرگز نہیں ہو سکتے دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے اس لیے کہ اللہ کو جیس مطلوب ہے وہ طرف سے جیس تو یہاں پر یہ بات جاننے کی ہے کہ خدا مسلمانوں سے دعوت ایمان کی دعوت ہے وہ ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو جس میں گیرہ اعتماد کو یقین ہو جس کے لئے آدمی اپنے سب کچھ قرآن کر دینے اور لتا دینے کے لئے تیار ہو جس کے لئے اللہ کی راہ میں کشمکش و جہاد کے لئے تیار ہو اور جب آگے آئے آمنون اللہ اس مہایدے کو بھورا کرنے کی کے رضی دعوت ہے جو معایدہ ایمان کے ساتھ ساتھ انسان اپنے رب کے ساتھ کام کر اس معایدے کا ایک بڑا اہم حصہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک مومن کے بعد دنیا بھی سال سامان ہے وہ بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں رکھانے کے لئے دیعہ ہو اس طرح کہ دبان کے انفاظ اس کی راہ میں بہاتا ہے دبان سے انفاظ بہانا آسان کام ہے دنیا کا وہ سال سامان جس کی محفت دل کے اندر بیٹھ چکی ہو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کلنا ذرا مشکل کام دیں اور ہمیشہ انسان اخت یہاں پر مالی کا ذکر ہے لیکن جہاں پر بھی رزق میں انفاظ کا ذکر کیا گیا ہے اکثر ہمارے علماء نے کہا رزق میں تو ہر تیر شامل ہے انسان کا جسم کی جسمانی صلاحیت دیں اور ہر تیر جو اللہ نمس تو بخشی ہے وہ رزق ہے تو خرط کرنے کے معنی در تر کہ آدمی حج دی تو خرط کرے لیکن خاص دور دنیا کا وہ مال جس کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے بھاگتا ہے جمع کرتا ہے اور بہت کچھ کرتا ہے اس کے خرط کرنے کی دعوت دی گئی اور کہا گر آئے کہ وَانِ فِقُون مِمَّا جَعَا لَكُم مصطفلتی نقی اور اس میں خرط کرو جس میں اس نے تم کو نائب بنائے نائب بنانے کے ایک معنی یعنی یہاں پر دعوت بھی ہے اور دعوت کی بنیاد بھی بیان کر دی گئی اور یہ قرآن مجید کا بڑھا بلیگ اور بڑھا آم انداز ہے کہ وہ ایک اور ایک اور دو اور دو لیکن چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر وہ اپنی دعوت کی دنیا کو بھی واضح اور ساپ پھٹا چلا جاتا ہے تاکہ دن میں کہیں شک نہ رہ جائے کہ یہ دعوت تو دی جا رہی ہے اور دعوت جذبات اندر دھار کا دعوت تاکہ آدمی اس دعوت کی اوپر لگ رہے فرمایا خود کمائی ہو خواہ اس کی نگاہ ہو یا اس کی سماعت ہو یا اس کے حاصل پھاؤ یا اس کا تہن ہو اتماع ہو کوئی ہی اس کی اپنی کمائی نہیں اس طرح جو مال اس کو بدائے ہو سمجھتا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کمائے آئے اس مال کی جو بنیاد آئے اس میں کوئی وسائل درائع انسان لو خود پیدا نہیں کی ہے آب آسمان سے برس مال آنی ہو کہ زمین کے پھیرے سے نگرنے والی مادنی آن جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا اپنا نہیں بلکہ اللہ تعالی چکے ہو اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی معنی مراد ہے اور اگر تم نے اس کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کیا تو جیسا پایا تھا ویسا ہی دوسروں کے چھوڑ کر آخری سانس کے ساتھ تم دنیا سے افتت ہو جاؤ اور فرمایا کہ یہ دعوتی نہیں ہے بلکہ بڑے عجر کا واضح دی فاللذین آمن من فق لہم عجر کریں تو تم ان میں سے ایمان کے دعویدال لوگوں میں جو واقعی ایمان کے تقاضے پورے کریں اور خرج کریں ان کے لئے بڑا عاجر ہے اور اس بڑے عجر کی تفصیل خود قرآن حجید کے اندر موجود ہے اس میں ان کو یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے رب کی رضا اس کی خشنودی اس کے آگر سرکروی اور اس عارضی زندگی کے بعد عبدی زندگی میں وہ لازوال نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں اور ان ساری خواہشات کی تکلیل جو انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں ان کو وہاں پر ملے گا اس سے بڑا عجر کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آدمی صورت شام تک ایک ایک خواہش کے پیچھے دھوڑتا ہے سو خواہشیں ہوتی ہیں دست پوری ہوتی ہیں نبوے رہ جاتی ہیں فرمایا گیا ہے کہ وہ زندگی اور واجر ایسا ہے جہاں پر لہن ماہ شاہ نبوے جو کچھ بھی ہو جائیں گے وہ ان کو ماہ پر ملے گا یہ مختصرا ایمان سچے ایمان ایمان کے تقاضے پورا کرنے ایمان کے مطالبات پورا کرنے کی دعوت اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی قوتیں لگا دینے کی دعوت کے بعد اس کے بعد پھر اب انداز دیان زر اپس پڑا سا بدلتا ہے اور سوالی انداز میں اللہ تعالی اُبھارتا ہے اور اُخصاتا ہے اور جب ایک دفعہ ایمان کا دعویٰ کر دیا تو پھر کیا بجا ہے کہ آدمی ایمان کے عملی تقاضی سے قدم پیچھ رہتا ہے اور پھر یہاں جہاں سوال ہے وہیں اس سوال کا جواب بھی موجود ہے اور جہاں پر دعوت ہے وہیں دعوت کی بنیاد بھی موجود ہے اور کیا بجا ہے تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان کے تقاضی پورے نہیں کرتے اللہ کی ایمان کے پتا دے جب کے رسول تم کو بکارتا ہے کہ آؤ اور اپنے رب کی ایمان لاؤ اور اس نے اس کے اوپر تم سے اختہ نیسا مہائدہ دی گیا اگر تم واقعی اپنے ایمان کے دعوے سچے ہو اور تم ایمان صحیح تو اور وہ برادر تم کو بھارتا ہے بتاتا ہے رائیں کھولتا ہے کشادہ کرتا ہے کہ کس طرح تم اپنے رب اور مالک پر ایمان کے پقاضے پورے کرتے ہو اور ساتھ ہی تم اس کے ساتھ یہ ملخاب اور یہ معایدہ بھی بان چکے ہو یہاں پر بھی یہ بات ساتھ اور واضح ہے کہ دراصل ایمان خود جو ہے وہ ایک ملخاب ہے سورہ معایدہ میں اس بات ہوتا آگیا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے اور وہ تم مالا ملخاب جس کو تم جا اللہ کے ساتھ رفتہ کیا ہے ایک ملخاب تو وہ انسان نے بحشت انسان کے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو تو یاد نہیں سوائے اس کے مسلمان مال آپ پی گھر میں پیدا ہو ہم نے کہی اللہ سے کوئی اس قسم کا معایدہ بھی کیا ہو کہ ہم اس کی راہ میں اس دین کی راہ میں جہاد میں اپنا جان اور مان اور وقت ہر چیز دیں گے تو بعض معایدے تو لکتر اور دہری طور پر ہوتے ہیں اور بعض معایدے زبانی ہوتے ہیں لیکن بعض معایدے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک چیز کو خبور کرنے کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی پھر اس کے دوسری اس کے مقابل مطالبات ان کو پورا کرے گا جب آدمی نوطری خبور کر دیں تو جو نوطری کے مطالبات ہیں اس کے پورے کرنے ہو یہ کتاب جس کے پاس ہے اس نے درسل یہ محصاب باندھی اس نے کلمہ پڑا اس نے یہ محصاب باندھی آدمی کلمے کا انکار کر دے اس محصاب سے گئی ہو جائے اس سے انکار کر دے کہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے اس محصاب تبا اس گرزن سے اتر جائے لیکن جب تک انسان یہ مانتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے وہ اس کا حامل ہے اس کا علمبردار ہے اور وہ کلمہ پڑتا ہے اس وقت تک وہ محصاب اور وہ محایدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مولی ہے تم محایدے سے ہوتے ہوئے اور رسول کے دعوے سے ہوتے ہوئے کوئی دنیا نہیں ہے کہ تم اور ہم ایمان کے دعوے سے اور حبوب کرنے کے ملی اور یہ صحیح نہیں ہے کہ اس نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا بلکہ وہ تم کو نفاق اور کفر کی قمرائیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لے جانے کے لیے اپنی آیات بھی اتانتا ہے اپنے بندے کے اوپر بے چک اللہ تمہارے حق میں بڑا شفقت والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مطالبہ تم سے کیا گیا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا وقت سب اللہ کے دین کی راہ میں دے دو یہ کوئی مشفقت میں ڈالنے کے لیے یہ مطالبہ نہیں ہے یہ مسلم جو کہ تمہاری طرف بنائی جارے گی بلکہ اللہ تعالی تو بڑا شفقت والا بڑا ذہم والا ہے اس نے ذریعے سے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے درجات و روچی کامیابیاں حاصل کلنے کے دروہ دکھ کن دی اور قدم قدم پر تمہاری راہ ہمائی کے لیے اس نے اپنی کتاب اتار دی اپنی آیات اتار اپنے بندے کو پوری ہدایت دی کتاب دی دی تاکہ کہ کنی اگر تاریخی گمرائی دل دماغ اوپر راستہ گن کرنے لگو تو یہ تم کو نقال کر روشنی کی طرف دے جائے ایک اللہ کی کتاب ایک اللہ کا رسول ایک ایمان کے ذریعے ہمارا میخان ان تین چیزوں کے ہوتے کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کی اس رحمت سے شفت سے سائزہ نہ رہے اور آگے بڑھ کر ایمان کے بقاضے پورے ہیں اس کے بعد انفاق کتابت کی دنیا سے ذکر ہے اور سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دراصل وہ کون سا انفاق ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ مرغوب محبوب ہے وَمَا لَكُم أَلَّا تُمْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِرَابِ مَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ فَتْحِ وَقَاتَلُ اُلَائِكَ عَاظْمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُ وَكُلَّ مَعَدَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اَقْرِيُ اور کیا وجہ ہے کہ تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں سرچ نہ کرو حالانکہ آسمانوں کی اور زمین کی میرات اللہ کے لئے برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ جو کہ فتح سے قبل خرج کریں اور اللہ کی راہ اعتطال کریں ان کا درجہ بڑا بلند ہے بڑا بہت بڑا ہے مجھے مقابلے میں جنہوں نے کے بعد میں انفاق کیا اعتطال کیا اور ہر ایک سے اللہ نے وعدہ حلائقہ کیا ہے اور تمہارے سارے عمال جسے اللہ تعالیٰ خبردار اس نے بڑی اہم باتیں کہی گئیں دہنی بات یہ ایک جس کی کوئی دنیاد نہیں ہے کہ جب دین کے لئے اور اللہ کی رام جہاد کے لئے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لئے تم سے انفاق اور مطالبہ کیا جائے تو تم بخل کر جاؤ اور اپنے اس کے معنی کیا ہیں اس کے معنی کئی ہو سکتے ہیں اور ہر معنی اپنی لگا پر سئی ہیں اور ہر کے لئے دنیاد اور ہر کے اندر ایک بہلو موجود ہے ایک تو یہ کہ تلسل یہ مال تمہارا نہیں ہے کہ معنی کیا ہیں اس کے معنی کہیں ہو سکتے ہیں اور ہر معنی اپنی جگہ پر سہیں ہیں اور ہر ایک کے لیے ایک بنیاد اور ہر ایک کے اندر ایک بحلو موجود ہے ایک تو یہ کہ تلسل یہ مال تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ مال اللہ کا بخشہ ہوا ہے اس لیے کہ آسمان و زمین میں حد جیئے اسی کیوں تم اس کے مالک نہیں ہو بلکہ امین اور امین کا کام یہ ہے کہ جب اس کے امانت ترکی جائے تو وہ امانت کو اس کے حوالے تب دے جس میں کی امانت سکرکتی ہے اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے جیسا کہ پہلے آیا تھا تم اس کو رکھنے والے نہیں بلکہ اس اب کا سب بلاخر تم سارے انسان چھوڑ کر جانے والے ہر چیز کی ملکیت بلاخر اللہ کی طرف لوٹنے والی تو جو مال اتنا عارضی ہو جس کی ایسیت ایک ایسیت خضان کی ہو کہ جو بہت جل گزر جانے والی ہو تو آدمی اس کے پیچھے کیوں پڑے اور اس کو کیوں روک کر رکھتے اور اگر وہ اس کو روک کر رکھتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ ہی سے روک کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو سب کچھ لوٹنے والا ہے سب کچھ اس کو واپس ملنے والا ہے اگر وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرج کر دے تو وہ اس کو واپس مل جائے گا اور نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور اپنے بات آپ سے بچا دی تم میں سے جو گھر کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا بڑا خوش ہوتا ہے تو میں نے چند قرصے بچا لی یہ جو میں دے سکتا تھا لیکن اب میں نے بیٹ میں رہ گئے میں نے جیب میں رہ گئے حالانکہ اس کی جیب میں اور اس کے بیٹ میں نہیں رہے اس نے تو اپنے نفس سے بچا لی اپنے آپ سے بچا لی اپنے آپ سے بخل کیا سمجھا تو یہ کہ میں نے دوسرے کو نہیں دیا اور بڑا خوش ہوا کہ میں نے بات اب اتنا روپیہ محفوظ ہو گیا لیکن فلواقع اس کے لیے محفوظ نہیں ہوا اس بات کو دو ایک حدیث میں بڑی وضاعت کے ساتھ سمجھا گیا ہے ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ حاجہ مالی حاجہ مالی یہ میرا مال ہے یہ میرا مال ہے یہ میرا ملکان ہے فیکٹری ہے بین برنس یہ کارپانہ ہے یہ ملازمت ہے حالانکہ اس میں سے اس کا وہی ہے کہ جو اس نے کھایا وہ تو اس کو پہنچ گیا یہ جو اس نے پہنا وہ اس کو پہنچ گیا اور یہ جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دی ہے وہ اس کو قیامت پر وہ ویسا قبل سنی میں تو کئی گناہوں کے واپس ملنے گا باقی اس کا کچھ نہیں اس لیے کہ اس میں سے ہر چیز جو ہے وہ آخری سانس کے ساتھ اس سے کام آنے والی نہیں ہیں اس کا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے سوائے اس کے جو اس نے رکھ دیا اور دوسری حدیث فرمایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جبکہ بندہ اپنے رب کو روبر اکھڑا ہوگا اور وہ دائیں دیکھے گا تو اس کو آگ دکھائی دے گی اور دائیں دیکھے گا تو اس کو آگ دکھائی دے گی اور اس کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہوگا اور اس لیے کہ آج تو یہ مال جتنا بھی جمع ہوا ہے یہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا لیکن جو اللہ کی راہ نے دے لیا وہ مال ہے جو اس وقت کافت میں جائے گا جبکہ اس کی ضرورت ہوگی جب آدمی کو بے انتہا وہ مختاج ہوگا بے کسی کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا کہ آج کیا محلقات موجود ہے جس سے کہ میں آج کی مصیبت سے بچ جاؤں اس وقت دیا ہوا مال اگر جب حدود پر ایک کڑائی کیونہ ہو وہ بھی وہاں پر ایک بڑی نعمت محسوس ہوگی دوسری بات یہ گئی گئی کہ تحریک اور جہاد کی اوپر دو مدارجات ایک کرجہ وہ ہے جبکہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہو کہ کامیابی کے امکانات نہیں ہیں آدمی یکہ و تنہا ہے ساری دنیا مخالف ہے دور دور امکانات نہیں ہیں کہ جو کام لے کر کھڑے ہوئے یہ کامیاب ہوگا تو ایک ملالہ گواتا ہے جب نگاؤں سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہاں اب یہ کام کامیاب ہونے والا ہے فرمایا گیا کہ فتح سے قبل فتح کی تاریخ مختصری نے بہت سیکھیں کسی نے چلائے حضیبیہ کہا ہے کسی نے فتح مکہ کہا ہے یہ سب صحیح ہیں لیکن میں نزی قرآن مجید کیوں ایک ایک ابدی ہدایت کی کتاب اس لیے اسے مراد ہر وہ دور ہے کہ جو کسی فتح سے پہلے اور پاس تو فتح سے پہلے جو اللہ کی راہ مختص کرے اور قتال کرے اور لڑے اس کا درجہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو فتح کے بعد فتح کے آثار دیکھنے کے بعد نگاؤں سے دیکھنے کے بعد اب اس دام غالب ہونے والا ہے پھر ہوا سکل کھڑا اور اللہ کی راہ میں دینا لگے اور بطال کرے اولائق آدم درجہ پہلے بارے روح لیکن بہرحال ہر نگی نالامدی وائد الموسنی ہم کسی نگی کرنے وائد اگر ضائع نہیں کرتے کل نم وائد اللہ حسنہ ارے اسے اللہ نے بلائی کا وائد کیا ہے اور وہ عمال سے کل طاق بر اس کے بعد انفاق کے اس دعوت کو ایک دوسرے انداز میں قرآن وزیر میں دوسری جگہ بھی پایا جاتا ہے پھر دورانے کا معقل صرف دورانہ نہیں ہے بلکہ اس کے اور بہت سارے پہلو واضح کرنا ہے مندل لذی اقرض اللہ حسن فَيُدَعِفَهُ لَهُوَ 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 عَجْنُ فَرِيمٍ تو اب امت کون ہے جو کہ اللہ کو خرص دے اچھا خرص اور وہ پھر اس کوس کے لئے کئی گنا زیادہ پڑھا تھے اور اس کے لئے بڑا عزت والا عجل جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کیونکہ قرآن مجید جیسا میں نے پہلے کہ انداز بیان فَلْسَبِيَانَا مَنْتَقَانَا مَنْتَقِيَانَا 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 بلکہ قرآن مجید کا انداز بیان ایسا ہے بغیر اس کے اللہ تعالیٰ کی شاد پر کوئی خرص آئے وہ اس انداز میں بات کرتا ہے کہ جو انسان کی جذبات کو اس کے دل کو اس کی زندگی کو متحرک کرے جہاں فرمایا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرص دے یہ جو تم خرص کر رہے ہو درسل اللہ کی رحم خرص کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ اپنی اوپر قرص کے طور پر شمار کر رہ بلہ بتائیے اسے پڑی شان رحمت جا ہو سکتی فرمایا بیائی تم اس میں جانشین ہو آگے فرمایا لِللہ میراث سماوات والرز آسمان و زمین کی ساری میراث اللہ کے لیے اس کے بعد کسی شکر بی گنجائے نہیں ہے وہ جو کچھ مان رہے اس کا اپنا دیا ہوا ہے اس کا حق ہے وہ چاہے تو ویسے بھی دے لے ایک رات کی سارا مال اور ساری چیز برابر کر رکھ سکتی لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ یہ محلوب قرض ہے وہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے یہ اس کی دراصل دعوت اور اس کی شان رحمت ہے جس کا ادھار اس نے یہاں قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہم یہاں پر اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے لیکن مقصر ایک تو یہ کہ آدمی کھلے جس کے ساتھ ساتھ اور تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر دے اور سرمایا گیا ہے بہت ساری آجید کے اندر بھی جو آدمی تکلیف اٹھا کر دے ایک معاملہ آتا ہے ایک شخص اگر ایک اور روپیہ کماتا ہے اس میں سے ایک لاکھ دے دیتا ہے اور دوسرا آدمی اگر ایک ہزار کماتا ہے اس میں سے پانچ سو دے دیتا ہے تو پانچ سو اسے ایک لاکھ پر کہیں زیادہ پھاری حدیث میں خرمایا گا کہ بعض ایک دانہ بھی بڑے بڑے کوئی غرض اس کے علاوہ نہ ہو کہ آدمی اللہ کو اللہ کوئی بجا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خسنوری اور رضا حاصل اس کے اندر احسان جتانہ نہ ہو کہ ہم نے دیا ہے کہ ہماری بات بھی مانی جائے اور ہماری مرضی پر سارا کام جل ہو اس کے اندر یہ بھی نہ ہو تو تکلیف پہنچانا شروع کرتے اور اس کے اندر مطالبات بھی نہ ہو اور اس کے اپنی بڑائی کا احساس اور اس کا اظہار بھی نہ ہو اس ساری بات جو قرد حسنہ کے اندر شامل ہیں قرآن مجید میں ان ساری چیزوں کی تفسی رات جان کی گئی ہیں ان کی قرآئی کی اخلاص بھی ہو اور اس کے ساتھ قربانی بھی ہو اور اس کے ساتھ آدمی صرف اللہ کی رضا کے لئے دیئے اس قرآوہ کوئی غرض نہ ہو اور یہ مجید آخر کب تک دیئے چلے جائے گی کتنا دیں گے یہ قرص کو بگاڑ نگی پھر سنوائے جائے کہ جو اس طرح نکال ہے اس کی مثال اس درائے سے ایک بالی ہے اس کے سو شاق اور ایک اندر سات سات شاق اور ایک اندر سو جائے ان سات جو گناہ تو بلکل لازمی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کی دنیا دنیا کے اندر اگر دنیا بھی ہونے کی توقع داد دوڑ کر لازم کر مان کے کسی طرح لگا دیتا ہے کہ ایک سال میں جنگے ہو جائے اور یہاں پر سات سو گناہ ہونے کا لازمی وعدہ ہے اور اس زیادہ کا وہ یقین اور علماء کی دل میں کہیں ریع ہے اور ایمان کے سات ریع اور شک جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے تو یہ وہ ہے جس کی دعوت یہاں پر دی گئی ہے اب اس کے بعد فرمایا یہ گیا ہے کہ یہ دو گروہ ہیں ایک وہ گروہ جو کہ واقعی ایمان کا تقاضے پورے کرے اور ایک وہ گروہ جو ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن جہاں پر مال اور جان اور وقت دینے کا موقع آئے تو بیدوتی کر جائے تب یہاں پر انہوں کو ساق ساق منافق قراج دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے قیامت کے روز ان دونوں کے درمیان کس طرح واضح واضح ہو جائے یوم تر المؤمنین اور جتن کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اس حال میں ہوں گی کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں بھوٹا ہوگا اور ان سے کہا جارہا ہوگا کہ آج کے روز تمہارے لئے بسقبری ہے ان باغوں کی جس کے نیچے کے نہر لیتی ہیں جس میں کہ وہ ہمیشہ رہی گی اور یہی کامیابی ست سے بڑی کامیابی یعنی وہ دن جب آئے گا جہاں پر کہ آدمی کو نور اور روشنی کی ضرورت ہوگی تو وہ دبان کا ایمان وہ کام نہیں آئے گا بلکہ جو ایمان بغیر جسی شک کے ساتھ اور پورے اعتماد و یقین کے ساتھ دل کے اتر چکا ہوگا وہ ایمان ہے جو روشنی بنتا نمدار ہوگا اور جس طرح آج آدمی اس ایمان کی روشنی اپنی زندگی کرا تیہ کرتا ہے اس طرح آخرت کرا جو ہے وہ تیہ کرائے اس کے کیا مطلب ہے کہ وہ نور سامنے اور دانی طرح اٹھ پا ہوگا اس کے بارے منفسرین کے افوال بہت سارے ہیں لیکن جو تعبیر کے مجھے پسند ہوئی ہے کہ دراصل اللہ نے دو چیزوں پر ذکر کیا ہے ایک ایمان اور ایک عمل صالح ایمان کا مقام آدمی کا قلب ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے اور عمل صالح کے لئے قرآن نے پھر آیا اصحاب الیمین پر استعمال کیا ہے اس کا عمال نماز دان ہاتھ میں دیا جائے گا ایک ایمان کا قلب کے اندر ہے جو سامنے ہوتا ہے اور ایک اس کے عمال صالح کا جو کے اس کے دانے آدمی لے اس کام آدم دیا جائے جائے جنہوں نے ایمان کی کیا ایمان کے تقاضے پورے کیے سچا ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کیا تو یہ قیامت کے روز اس کی تاریخیوں کے اندر اپنے نور اس کی روشنی میں اپنے سفر سہ کریں اور ساٹھی ساٹھ ان کو بچارہ صبری ملے گی کہ اب تمہاری ساری محر مزدوری جائے جتنے تم دنیا کے اندر کٹھے جتنا تم نے مشقصیں اٹھائیں جتنے تکلیفیں اٹھائیں جتنا اللہ قرآن نے دیا قربانیا دی ان سب کا بدلہ آج ان باغات کی صورت نہیں جن کے ہمیشہ رہنے کا انتظام کیا گیا دنیا کی سب سے بڑی اشان یہ ایک داردی چیز ہے ختم ہو والی اور آخرت جو ہے وہ خیر وہ اب بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے جس کے کون انتظام ماں پر کم نہیں ہوگا اور اس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا ہو اور یہی دراصل کامیابی ہے دنیا میں آدمی کچھ بھی جمع کرتے کچھ بھی حاصل کرتے کچھ بھی کسی پوزیشن پر پہنچ جائے کچھ بھی سامان اس کے پاس آ جائے وہ کامیابی نہیں اس لیکن یہ وہ جگائیں ہیں جو کبھی نئیم مچین یہ ہمیشہ قائم ملنے وہ چیزیں ہیں جو سب سے بڑی کام ہے اور اسی کو ایک دوسرا گروہ بھی ہوتا جس کو آدمی یہاں پر قرآن مجید نے بہت طاف ساتھ منافق کے لفظ تعلیم کیا ہے منافق عورتیں ان سے جو صحیح معنوں میں ایمان لائے ہمیں کہیں گے اور نور بلاش کریں تو ان کے درمیان دیوار بنا دی جائے جس کے اندر سے گروازہ ہوگا اس دیوار کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا یہ لوگ پکاریں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے مومن مرد مومن اور جواب نہیں کہ بلا ہاں دنیا میں تم ضرور ہمارے گروہ میں تھے ہمارے عشائش مار ہوتے تھے لیکن تم نے خود ہی اپنے آپ کو اتنے میں ڈالا اور تربست تم انتظار کرتے رہے آج نہیں کل تو کل نہیں پرسو کام کریں بر تب تم اور تم چھک شبیق اندر پڑے رہے وغرر تم علمانی اتماعی خواہشات تم کو دھوکے میں ڈالے رکھ سا یہاں تک اللہ کو دھوکا لینے مال تو کام ہے بڑا عبرت انگیل منظر ہے جس قرآن نے یہاں پر تصریح کشی کی کوئی بڑے سے بڑا کیمرہ بھی شاید اس بات میں کام رہ نہ ہوتا کن نگاو کے سامنے جس پورے منظر کو کھینٹ کر سامنے رکھ دیتے کہ ایک طرف یہاں دنیا کے اندر سب کے معنی ایک جیسے ہیں سب اللہ ہیں عبد الرحمان ہیں محمد علی ہیں سب کے نام ایک طرح رشتے بھی ہیں شادیاں بھی ہیں بیان بھی ہیں معاشرہ بھی ایک سوسائٹی بھی ایک تاتی رہتے ہیں لنکم نا کم کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے سب مسلمان در پر نہ گو تھے لیکن مہا پر دونوں پڑ جائیں اس لیے کہ مہا پر حقیقی اور غیر حقیقی ایمان کے درمیان فرق ہو اور وہ ایک خاص بیوار دونوں کے درمیان حائل کر دونوں گروہ بلک کر دیا جائے جہاں ایک گروہ اپنے حقیقی ایمان اور اپنے عمل صالح کی روشنی میں اپنا آخرت کے سفر بیہ کر رہا ہوگا تو دوسرا گروہ کہے گا کہ ہم تاریخیاں اور کمرائیاں یہاں تو تاریخیاں اور اندھیرے آج ہمارا مقدر بن رہے ہیں ہم بھی ان میں سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں تو فرمائے رہے خییرر جیو ورا آکھ اب یہ جو بات ہے یہ بڑی معنی صحیح بات ہے ایک معنی یہ ہی ہو سکتے ہیں کہ تم انگر کر آئے اور پھر اپنے نور کو تلاش کر ہو کہ ماہ پر کیا کوئی روشنی تھی کیا ماہ پر تمہارے عمال میں تمہارے ایمان میں تمہارے قلب میں تمہارے ذہن میں کوئی اچھی روشنی تھی جو بن کر نمودار ہوتی اور آدیث اور قرآن مجیز سے یہ بات صاحب اور واضح آخرت میں جو کچھ بھی آدمی کو ملے گا وہ یہی کہ امام اور عمل صالح کو دوسرے شکل میں نمودار ہوکے آدمی کے حصے میں آئیں تو اس کے بعد اس میں سے کوئی حصہ کو نہیں ملے گا بلکہ دونوں کو الگ کر دیا جائے گا ایک حصے میں رحمت دوسرے حصے میں عذاب آئے اور جیسا میں نے کہا کہ جب وہ ان سے تہیں گے تو انہوں کے درمیان بات چیت ہوگی کہ جنہ دنیا میں تمہارے ساتھی بے مسلمان تھے تو آج تم ہم کو دون ہی اپنے نورمنٹ حصہ دے دے تب اس کے بعد چار بات خوران مجید ایمان کے عملی لقاض پورا کرنے سے بیٹھ شرط چار چیزیں تم نے خود ہی اپنے آپ کو فتنے کے اندر دارا اس فتنے میں ایمان کے لقاض پورے نہ کرو باہر سے کسی نے تم کو مجبور نہیں کیا تھا تمہارا ہاتھ نہیں پمڑا تھا اور یہ بات قرآن مجید کے اندر ساف ساف کہی کہ آدمی اپنی تم رائی کے تم مجید کوئی دوسرا ہاتھ پکڑ کے کسی سے برائی نہیں کرا سکتا تو کرا دائی تو اس کی تم مجید اوپر نہیں یہاں تک شیطان جو کھڑے ہو کر دے گا فَلَا تَلُومونی وَلُومون انسکم میرے تو کام یہ تھا کہ میں نے تم کو دعوت دی اور تم نے مجید دعوت قبول کر دی اب آج کے دن مجھے الزام دو مجھے مرامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو مرامت میں نے ہاتھ پکڑ کوئی تم سے برائی نہیں کرائی کچھ تو بلکہ تم نے خیال ڈالا یہ کرو اور تم نے خود ہی اپنے آپ کو فتنے مجھے تو ترق بست اور تم انتظار میں رہے یہ انتظار کی بیماری جو یہ بڑی بری بیماری حصل یہ ہے وہ لبے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ آدمی کے سامنے حق واضح ہو جنت کی راہ خوشادہ ہو اور وہ اس پر لبے کریں تو ترقص کی بیماری یہ ایک آدمی سوچتا رہی کہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں تو پھر میں کچھ کروں گا یہ معاملہ حل ہو جائے پریشانی دور ہو یہ مشکل دور ہو تو پھر میں تھوڑا سا خود دوں گا اللہ کی راہ میں تھوڑے سے حالات درست ہو تو پھر منافقین سلسلے میں سورہ دو میں دوسی جگہ سب تقصیر سے جان کی ہیں یہاں پر ایک دست سمیٹ آئے کہ وطر عبور تو اور اس کے بعد پر شک وشبا یہ ارتیاب کی بیماری جو دل کے انتر شک کانٹے چھپ جائیں کہ جو وعدے اللہ اور اس کے رسول نے کی ہیں ان پر تو یقین نہ ہو اس لیے کہ کل پیش آنے والے ہیں نگاہوں سے تک نہیں رہے اور دو چیزیں آج ملنے والی ان پر یقین کی یہ کہہ رہی تو کہ آج میں اس کی خاطئے درے بھی خوف بھی کھائے اور اس کے پیچھے لکھے بھی اس کو حاصل کرنی کوشش بھی کریں تو ایمان کا راستہ دراصل ترب اس کا اور شک کا راستہ نہیں ہے خواہش کے پیچھے دوڑنے کا راستہ وغرر حمد تمام اور اس کے بعد اپنی تمنا ہیں اور آرزویں خواہش یہ ہیں جن کے پیچھے سمک پڑھ رہے ہیں یہ چار چیزیں ہیں جو ایمان کے عملی اتخابوں سے آدمی کو جور کرتی اور ان کو قرآن نے ایک جملے کے اندر سب جمع کر پیان کر دی میں یہاں پر اندر سے ایک واقعہ پیان کروں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ جو دل کے بیماریوں سے محفوظ ہو دراصل اس کی کیا ہوتی ہے جب اس کا ایمان ہو اعتماد ہو شخص پاک ہو انتظار کی بیماری سے پاک ہو یہ غضو عورت کا واقعہ ہے اور اس آیت کا ذکر اسی صورت کے اندر آیا ہے آگے چل کر بیجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ساری او الہ مغفرت من رب مجنت عرب و اس محوات و اللہ کہ تو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف اس کی حسط میں زمین آتمان سما جائیں تو ایک نوجمال لڑکا کھڑا خجوریں کھارا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ با کیا بات کری آپ میں کیا بار نے کہ لڑکا شاید ہو بغیر یہ بڑا معاملی واقعہ ہے اس کے اندر بڑی گہرے گہرہ سبق کوشید آرے ایک دوست کو اللہ کے رسول کی بات پر کتنا کامل یقین اور اعتماد تھا کہ جنت کی راہ یہ ہے اس کے دل میں شک نہیں گزرا کر میری جان دری جائے گی خجون خادم تو بہت انتظار کر گئی بلکہ کوئی شک اس کے دل میں نہیں گزرا کہ یہ راستہ جنت پر آست آئی جب راستہ کھل گیا تو اس نے انتظار نہیں کیا کھجون ختم ہو جائیں بلکہ پوراً اس نے خجون کو ٹھیک کر اور اللہ کی راہ میں نکل پڑ آج سے کتنے لوگ ہیں کہ بہت ساری خجون اپنے ہاتھ میں لئے کھڑے ہو ہیں اور انتظار کر رہے گئی خجور ختم ہو خجور متم ہو اس کے بعد ہم پوچھ کریں گے اللہ کی کوئی خدیع لیا جائے گا نہ ان سے جنہوں نے بکر دیا اب یہ مزید اللہ آئے بہت اگر یہ لوگ منافق ہیں مومنوں سے الگ کر دی جائیں گے اب یہاں پر قرآن نے اپنے انداز پیانس کو لاکر تاکروں کے صرف میں کھڑا کر درست ہو کہ آج کے دن نہ تم سے تدیع لیا جائے نہ آپ سے تمہارا ٹھتانہ آگ ہے وہی تمہاری رقیق اور دوست ہے اور کیا برا ٹھتانہ ہے کہ جہاں پر تم پہنچے ہو تو کیا یہ سب کچھ سننے کے بعد تب وقت نہیں آیا انہوں کے لئے جو ایمان کا جاوہ کرتے ہیں کہ ان کے دل اللہ ریاض کے آگے پست ہو جائے اور اس کی آگے جو اللہ نے حق ہوتا رہا ہے اور انہوں کی سماؤ بسر اپنے قیام سے آج تک ستر سے زائد کیسٹیں پیش کر چکا ہے قرآن کا درس ہو یا حدیث کا رمضان المبارک کے پروگرام ہو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلابی طرانے ہو یا بچوں کے کیسٹ اہم موضوعات پر یادگار خطابات ہو یا تاریخ اسلام کے واقعات سماؤ بسر ہر میدان میں پیش پیش ہے اردو کے علاوہ سندھی انگریزی اور پشتوں میں بھی سماؤ بسر کی کیسٹ مقبول عام ہیں سماؤ بسر انقریب نئے کیسٹ پیش کر رہا ہے سید مودودی رحمت اللہ علیہ رخصت ہو چکے ہیں لیکن ان کی آواز ان کا پیغام ان کی جد و جہد ان کی دعوت سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت آج ساری دنیا میں گونج رہی ہے سماؤ بسر سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی اس دعوت کو ان کی آواز میں آپ تک پہنچا رہا ہے سیرت کا پیغام ایک ایک حدیث کے مدالق یہ جا سکتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد رائے سے آئی ہے یا نا قابل اعتماد رائے سے وہ متصل سنت کے ساتھ آئی ہے منقطع سنت کے ساتھ آئی ہے اتنے مرتبر طریقے سے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پہنچیں اور پھر حالات کس طرح پہنچیں آپ کی ابتدائی زندگی کے حالات دی لوگوں کے بعد پہ حالات دی یہ دی کہ آپ تیارت کرتے ہو جائے تو کس طرح کرتے تھے یہ دی کہ آپ اپنے گھر میں رہتے تھے تو کس طرح رہتے تھے یہ دی کہ اپنی زیدی زیدیوں بچوں کے ساتھ آپ کو کیا وڑتا ہو کیا صلوط تھا یہ دی کہ آپ میں لوگوں کو کس اخلاق کی تعلیم کی کس چیز سے روکا کس چیز کو ہوتے دیکھا اور منا کیا اور کس چیز کو ہوتے دیکھا اور منا نہیں کیا یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہیں